جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آج میں ایک شاپ پر آیا ہوں اور یہ اس کی نا ڈیمارڈ بہت زیادہ دوستوں نے مجھے کی تھی میں اکثر ایک بات کہتا تھا اپنی ویڈیوز کے اندر کہ آپ نے جب بھی کوئی سسپینشن کا کام کروانا ہو تو آپ سپیسیفیک جو سسپینشن کا کام کرتے ہیں آپ ان کے پاس جایا کریں تو کافی دو کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا سسپینشن کا کام کون کرتا ہے کیونکہ عمومن جب سسپینشن کا کام کروانا ہوتا ہے تو دوست پہلے مکینک پہ جاتے ہیں مکینک کیا کرتے ہیں جی وہ کھول کے دے دیتے ہیں جائے جی یہ سسپینشن والے سے بنوا کے لائیں تو وہ سسپینشن والا اپنی الہیدہ مزدوری لیتا ہے مکینک اپنی الہیدہ لیتا ہے تو جو سپیسیفیک سسپینشن کا کام کرتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو مکینک مزدوری ہوتی ہے وہاں یہ چیز نہیں دینی پڑتی تو اس وجہ سے آج میں سپیشل اس دکان پہ آیا ہوں یہ ہمارے یہاں لوڈرا کی سب سے بیسٹ سسپینشن شاپ ایسے کہہ سکتے ہیں میں نے ہمیشہ ہر گاری کا کام ان سے کروایا ایمن کے مجھے یہ واحد مکینک ہیں کہ جن کے سر کے اوپر مجھے نہیں بیٹھنا پڑا کبھی بھی نہیں بیٹھنا پڑا میں نے دیکھے چلا گیا ہوں تو گاری بالکل فٹ ہو گئی اور مکمل کام ہو گیا آج میں سپیشل یہاں آیا تھا کافی دو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں نہ مہران کو یا کسی بھی گاری کو پاور سٹیرنگ کروانا ہے تو پاور سٹیرنگ کروانے کے لئے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے پاور سٹیرنگ پہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اچھا میں نے آج تک کبھی بھی اس طرح کا کوئی نہیں کیا تو آج میں آیا تھا میں نے یہ بلال بھائی ہے میں نے انہیں کہا میں نے کہا یار آپ اس میں سوچ میری ہیلپ کرو اور یہ جترے بھی ویورز ہیں میرے انہیں بتائیں یہ آپ کو سمجھا بھی دیتے ہیں آپ کو سب چیزیں دکھا بھی دیتے ہیں آپ کو اینڈ میں خرچہ بھی بتا دیں گے اور اگر آپ ملتان بھاورپور خانے وال سائی وال اور اس سائیڈ کے ہیں تو یہ بیس شاپ ہے آپ کبھی بھی یہاں اگر آپ کا چکل لگتا ہے تو آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں اگر کسی کو نمبر چاہیے ہوگا تو میں نمبر بھی دے دوں گا تو آپ یہاں آجائیں آپ مارکیڈ کی نسبت آپ کا یہاں سے بہت سستہ کام ہو جائے گا تو اب انہیں دیکھ لیتے ہیں جی یہ پاور سٹیرنگ ہوتا کیسے ہے اس میں کیا کچھ لگتا ہے تو ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں جی بلال بھائی یہ روشنی جی اسلام علیکم جی یہ بولو جو بولنے یہ کیا بولو ہے نا فر نہیں یہ مائک ہے پیا اچھ اچھ یہ مہران اکسر نا یہ کہنا میں اس کو سٹیرنگ ٹائٹ ہو جاتا ہے سٹیرنگ چاہیے ختم ہونے کے بعد کیا نام یہ کہے لوگ کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے سٹیرنگ نرم ہونا چاہیے شہر کے اندر ڈرائیویں گردے ہوئے تھک جاتے ہیں تو یہ سٹیرنگ ہوتا ہے اس کا سمبلی کے اندر فیٹ ہوتا ہے یہ آتی جپانی گاڈیو میں اس کا لیور یہاں پہ ہے تو اس کی موٹر یعنی کہ اس کے اندر لگتی ہے یہ نیچے اوپر آلی کالم سمبلی کے اندر جو اوپر جائے کپسٹیرنگ پکڑے تھے پیروال جو کلچ اور وہ بریک ہوتی ہے یہ موٹر نکال لیتا ہے یہ انجن بے نہیں کھولنا پڑتا ہے یہ اندر سے اتر اندر ہی لگتا ہے دیسپورڈ کے نیچے دیسپورڈ کے نیچے موٹر نکال لگتا ہے اس گورالAndrop وہ پروزہ نے اس کا موٹر ہwealth اس کا کمپیوٹر پڑتا ہے اس کے عندر ہی لگتے ہیں اس پر آلی دلتہ سام پیروٹ نکال لگت آئیان یہ کلٹس، مہران، بلینوں اور ہونڈا ریبون ہوگی یہ دس مڈال ہے نو مڈال ہے یہ تنگ کرتی ہے اس کے پاور بہت مہنگا ہے پھر اس کے اندر ایکس کرولا کی پاور لگتی ہے یہ مشٹو بیشی ہے یہ اس کی سمبلی آئی ہے چھوٹی گاریوں میں یہ کامیاب ہے چھوٹی گاریوں میں یہ کامیاب ہے جو بڑی گاریوں میں ایکس کرولا کی سمبلی لگتی ہے اس کے اندر چھوٹی گاریوں میں یہ کامیاب چیز ہے چھوٹی گاریوں میں یہ کامیاب چیز ہے یہ تقریباً یہ دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں زیادہ ٹائم لگے تو چار گھنٹے باس اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے مسلسل بندہ اس کے اندر کام کرے اس کو بنائے دو سے ڈھائی گھنٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اور یہ اس پر خرچہ کتنا آجاتا ہے خرچہ تقریباً اس کے مختلف لوگ رہے ہیں کوئی اس کے ساڑھے نو آزار پہ لے رہا ہے کوئی چودہ آزار تک یعنی کہ یہ نو سے چودہ آزار تک یعنی کہ اس کا یہ فٹنگ کر دیتے ہیں نہیں اگر آپ کے پاس آتے ہیں کوئی آپ کے پاس سپیشل آتا ہے تو آپ اس میں کتنے میں کر دیں گے ہم اسے دس میں کر دیں گے دس میں مکمل مکمل کر دیں گے اچھا اور یہ مہران کے اوپر کامیاب رہ جاتی ہے مہران میں کامیاب ہی میرا خود اپنی گاڑی میں لگا رکھی یہ اچھا ہاں جی تو یہ بلال بھائی نے بلکل آپ کو ساری باتیں ڈیٹیل سے بتا دیا آپ کو پاور سٹیننگ بھی دکھا دیا اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی سارا بتا دیا کافی دوست مجھے کہہ رہے تھے کیوں زیادہ تل ڈیمانڈ ذاتی ہیں مہران کی مہران میں یہ وہ کہہ رہے ہیں جی بہت کا زیادہ کامیاب رہ جاتا ہے اچھا میرا ذاتی ہے طور پر مجھے ذاتی طور پر مہران میں پسند نہیں ہے لیکن بلال بھائی کہہ رہے ہیں جی میں نے اپنی گاڑی میں لگا گیا انہوں نے پچھلے دنوں دوہزر پانچ مرل تیار کیا اور بہت پیاری تیار کیا لیکن یہ خود تو اس فیڈ سے ریلیٹر ہے تو یہ تو بنا سکتے ہیں آپ جیسا ہم مجھے جیسا بندہ تو بہت زیادہ تنگ ہو جائے گا تو یہ کہہ رہے ہیں جی مہران کے اوپر بھی بلکل کامیاب ہے آپ کلٹس کے اوپر لگانا چاہیں کلٹس کے اوپر لگ جائے گی اور اور کون کی گاڑی ہے بڑی گاڑی میں ہونڈا آگی نہیں اگر ہم چھوٹی 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 میں کلٹس ہوگی خیبر ہوگی اچھا اور کورے کے اندر تو اوریجنل بھی آتی ہے بھر یہ خیبر چھوٹی گاڑی ہے یعنی ہیچ بیک جتنی ہیں ان کے سب کے اندر یہ لگ جاتا ہے اچھا اب خرچہ آپ نے سن لیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں ہم دس ہزار لیتے ہیں اور اس کی مکمل فٹنگ کر کے دیتے ہیں یعنی آپ صرف دس ہزار دیں گے اور انہیں گاڑی دے دیں گے اور دو سے دھائی گھنڈے کے اندر آپ کو گاڑی تیار مل جائے گی تو جتنے دوست میرے سبسکائبر ہیں تو میں ذاتی طور پر ان پر مطمئن ہوں کافی تو کہتے ہیں جی آپ کو ہی میکینک ہمیں ریکمینڈ کریں میں نے آج تک کسی کو ریکمینڈ نہیں کیا لیکن اس بندے کو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں آپ اگر ملتان بھاورپور خانے وال یا اس سائیڈ کے ہیں تو آپ کبھی بھی آپ کا چکل لگتا ہے یہاں آپ آگے یہاں گاڑی دے جائیں اور انشاءالہ دو سے دھائی گھنڈے کے اندر آپ کو یہ گاڑی پاور کر کے دے دیں گے تو جو دوست بار بار پوچھ رہے تھے مہران کے حوالے سے پاور کرنے کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو کمینٹ سیکشن میں لازمی کر لیجئے گا میں انشاءالہ اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے یہ بھی کمینٹ سیکشن میں لازمی بتا جائے گا اپنا خیان رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ